بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری زیبکار ناظرین آج میں آپ سے گفتو کرنے لگا ہوں کہ آپ پبلک سروس کمیشن کا کوئی ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں کوئی امتحان دینا چاہتے ہیں یا کسی بھی میک میں کا کوئی امتحان دینا چاہتے ہیں تو پچھلے پچیس سال سے اپنے تجربات کی روشنی میں اور بہمدلہ تعالی بے شمار طلبہ و طالبات جو یہ تین نکاتی فارمولہ بیان کرنے لگا ہوں جس جس نے ان تین نکات پر کاملن عمل کیا ہے انہوں نے ٹیسٹ پاس کیے ہیں تو میں عرض کرنے لگا ہوں آپ کوئی بھی ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں کوئی امتحان دینا چاہ رہے ہیں تو سنیں پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پیورلی ایگزامینیشن فوکسٹ ٹیسٹ فوکسٹ ایڈی کرنی ہے کسی بھی سیٹ کے لیے یاد رکھ لیں مارکیٹ میں اس وقت گائیڈز ہیلپنگ بک ہیلپنگ مٹیریل مجود ہے کوئی پریشانی نہیں فرق یہ ہے کہ آپ وہ مٹیریل لیں وہ گائیڈز لیں جو بھی آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں اس سے مطلقہ سارا ہیلپنگ مٹیریل گائیڈ کی شکل میں مجود ہے بکس کی شکل میں مجود ہے آپ لمبی چوڑی تفصیلات نہ پڑھیں صرف ٹیسٹ کے این مطابق تیاری کریں میں دیکھتا ہوں طلبہ وہ پڑے پریشان ہو جاتے ہیں بھئی ریزلٹ اورینٹڈ چاہتے ہیں تیاری تو پھر آپ کیا کریں مارکیٹ میں اس ٹیسٹ سے مطلقہ گائیڈ لیں اخلاصہ لیں یا جو بھی ہیلپنگ مٹیریل لیں پھر اس کی ایک ایک چیز کو صرف پڑھنا نہیں اس کو یاد کرنا ہے پڑھنا ہے سمجھنا ہے پھر یاد کرنا ہے اصل معاملہ یہ ہے طلبہ کی غالب ترین اکثریت میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ کتابیں تو لے لیتے ہیں مگر پڑھتے نہیں یا کنفیون کا شکار ہو جاتے ہیں لمبی چوڑی تفصیلات پڑھتے رہتے ہیں اور پھر نکام ہو جاتے ہیں وہ اس تمام کی تمام گائیڈز اور ہیلپنگ مٹیریل ٹیسٹ کے مطابق اس پیپر کے این مطابق تیار کیا جاتا ہے اس لئے میں آپ سے گزارش کرنا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ کریں کہ آپ اس سے مطلقہ کوئی بھی ہیلپنگ مٹیریل جو موضوع ترین ہے لیں اور پھر اس کو کھنگا لیں اسی کے اندر رہیں اور اس کی ایک ایک چیز کو یاد کریں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آسنا ہوں ہوتا یہ ہے کہ ہم لیتے ہیں کتاب گائیڈ لیتے ہیں ہیلپنگ مٹیریل لیتے ہیں جیسے بھی لیکچر کے ٹیسٹ کے لیے اور غالب تین اکثریت اس کو پڑھتی نہیں سمجھتی نہیں یاد نہیں کرتی اور بعد میں کہتے ہیں آؤٹ آف کورس آگیا پیپر پیپر آؤٹ آف کورس نہیں آتا اصل میں ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی اس لیول کی ریڈی نیس از آل اصل تیاری ہے تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے نمبر دو کیا کرنا ہے کہ آپ کے اندر پرسیویرنس اینڈ پرسسٹنس ہونی چاہیے استقامت اور ثابت قدمی یہ بڑا مسئلہ ہے آپ تیاری بڑے زور و شور سے بڑے ولولے سے بڑی تاندہی سے شروع کرتے ہیں مگر دو چار پانچ دس دن کے بعد کسی بھی وجہ سے کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اصل کبھی ہمارے طلبہ کی مریدواروں کی ثابت قدمی کی ہے پرسیسٹنس کی ہے پرسیویرنس کی ہے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں لوگ ان کو ڈگمگا دیتے ہیں وہ پریشان کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب لے لیا ہے تو پھر ٹٹ جائیں لگے رہیں لگن کے ساتھ ٹٹے رہیں پوری قوت کے ساتھ پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ پاس رہوں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا صبر اور اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا تو اگر آپ ڈٹے رہیں لگے رہیں پورا زور لگائیں پوری جانف شانی سے تاندہی سے مانداری سے زمانداری سے کوشش کرتے رہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ٹیسک پاس نہ کریں اس میں آپ کے پائے استقلال میں لگزش نہیں آنی چاہیے ڈگمگانا نہیں چاہیے گبرانا نہیں چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے اسی صورت یاد رکھیں کٹ ایبیلٹی نہیں آپ کے اندر ہونی چاہیے سٹک ایبیلٹی ہونی چاہیے سٹک ڈٹ جائیں تو دوسرا کام اگر آپ یہ کریں گے لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا دماغ بھی کھولے گا ذہن بھی کھولے گا اور آپ کو انشاءاللہ کام یہ بھی سنوازے گا اور تیسرا کام جو یہ ہے وہ ہے کنوکشن یقین کامل پہ رکھیں کس پر اپنی ذات پر سیلف بلیف سیلف ٹرسٹ سیلف کنوکشن قدم قدم پر لوگ آپ کو کیا کریں گے لوگ آپ کو ورگ لائیں گے آپ کی حوصلہ شکنی کریں گے وہ جی ٹیسٹ میں یہ ہو جاتا ہے وہاں نکل چال جاتی ہے رشوہ چال جاتی ہے سفارہ چال جاتی ہے پہلے ہی لوگ پاس ہو جاتے ہیں ان بات اوپر نہیں آنا یہ باتیں کر کر کے لوگ آپ کو دل گرفتہ کرتے ہیں حوصلہ گٹاتے ہیں حوصلہ شکنی کرتے ہیں دل توڑ دیتے ہیں دل شکستہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں میں دیکھتا ہوں میرے بیس سی سٹوڈنٹس مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ وہ لڑکی کہہ رہی ہے وہ لڑکا کہہ رہا ہے وہ میرا عزیز کہہ رہا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یقین کامل پیدا کریں اپنے اوپر کامل اعتماد رکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں you can do if you believe you can you can if you believe you cannot you can't تو اس یقین کامل کے ساتھ اگر آپ کریں گے پکا یقین رکھیں کہ میں کر سکتا ہوں کسی کی طرف تو جو نہیں دیری وہ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک بیس سال کا لڑکا ایک آٹھ سال کا لڑکا کہیں باہر نکلے گئے تو راستے میں بیس سال کا لڑکا کوئے میں گر پڑا تو آٹھ سال کے لڑکے نے ہی درود سے رسی تلاش کر کے کوئے کے اندر ڈالی اور پورا زو لگا کے باہر نکال لیا گاؤں میں آ کر لوگوں کو بتایا کوئی یقین نہ کرے وہ کہیں یہ آٹھ سال کا بچہ کیسے نکال سکتا ہے بیس سال کے بچے کو اس وقت گاؤں کے بزرگ نے جب آ کر ماجرہ دیکھا وہ اس نے کہا یس میں یقین کرتا ہوں اس نے ایسا کیا ہوگا انہیں کہا کیسے انہیں کہا کیونکہ تم لوگ پاس نہیں تھے اگر تم پاس ہوتے تو تم کہتے تم نہیں کر سکتے تمہارے بس کا روگ نہیں ہے تم کیسے نکال سکتے تمہارے اندر طاقت نہیں قوت نہیں تمہارے اندر جورت نہیں تم ابھی چھوٹے ہو تمہارے اندر حوصلہ نہیں تمہارے اندر توانیا نہیں تو اس کا حوصلہ توڑنے والا اس کی دل شکری کرنے والا اس کو ڈگمگانے والا کوئی نہیں تھا اس لئے اس نے یہ کام جو کر لیا تو آپ ناممکن سے ممکن کام کو مشکل سے مشکل کام کو بظاہر جو لگتا ہے کہ انتہائی مشکل ہے اس کو کر سکتے ہیں ہر صورت کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ پر یقین رکھیں اپنی ذات پر اپنی صلاحیتوں پر اور اللہ پر کامل یقین رکھ کے آگے بڑھیں تو کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا یقین محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں میمیشن ہے شیئرین آلیج اور سرونگ ایڈرز وما تفیقی اللہ بللہ